جس بیل پری ایڈیس بیل پہ ہم ہیں اس کے لیے آپ کو پتہ ہے لوگ بہت دور دور سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور پجاب کے فرق فرق علاقوں سے فرق فرق ایریا سے آتے ہیں اور آج روزے کے اندر ہم سب آئے ہیں اور آج عمران خان کا جیل کے اندر القادر کے اس تھا وہ بھی نہیں ہم اٹینڈ کر سکے اگر ہمیں پہلے سے بتا دیتے کالی بتا دیتے کہ دیکھیں آپ لوگ یہاں نہ آئے ایک نوٹس نکال دیتے کہ نہ جج ساب آج ہوئیں گے چھٹی پہ ہیں اور جو تفتیشی افسر ہیں وہ بھی چھٹی پہ ہیں نہ پروسیکیوشن آئی ہے اور آج آپ نے سارے لوگوں کو یہاں بلا کر کسی بلایا کہ ایک رول کال لے لیں یہ کس قسم کا نظام ہے آپ ایک دن پہلے کہہ دیتے کہ جی آپ لوگ کل نہ آئیں اور جس کیس میں ہمیں سب کو یہاں پہ بلایا جا رہے ہیں میں نے شاید پچھتی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا اور انشاءاللہ رمضان میں آپ ہمارے ساتھ چلیں گے کیونکہ یہ جو انویسٹیگیشن آفسر ہیں ان سے یہ تفتیش ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں ہم ان کو لے کے جائیں گے پہلے ساری میڈیا کو لے کر جائیں گے موڈل ٹاؤن جہاں سے جو ہمارا کیس ہے آپ لوگ پہلے ہماری ایف آئی آر ضرور سارے پڑھ لینا اس ایف آئی آر کے مطابق ہم اس روٹ پہ جائیں گے آپ اور ہم مل کے اس کی انویسٹیگیشن کریں گے ہم اس کا وقت دیکھیں گے کہ ہم نے کس وقت نون لی کا دفتر جلایا اس کے بعد ہم نے کہاں جا کر کلمہ چوک پہ کنٹینر جلائے اور پھر ہم پیدل چل کے سارے دہشتگرد اور میڈیا ہم پھر جائیں گے کور کمانڈر کے گھر اور بتائیں کہ ہم نے یہ تین چیزیں کیسے کی انویسٹیگیشن آفیسر سے یہ بکمل نہیں ہو سکی تفتیش تو انشاءاللہ رمضان میں ہم اس کے بارے میں آپ کو ٹائم بتائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ چلنا اور روزہ کھول کے چلیں گے نہیں تو یہ بہت لمبا روٹ ہے ہمیں روزہ کندر نہیں ہم جائیں گے روزہ کھول کے ترابیوں کے بعد ہم اس روٹ پہ چلیں گے دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا کیس اب ہائی کورٹ میں آگیا ہے عامر فاروق اور نیاگ الحسن جاج ہیں ان کے سامنے یہ پیش ہوا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان رہا کیسے ہوں گے یہ بہت لوگ پوچھتے ہیں یہ میں بتانا چاہتی ہوں یہ جو احمقانہ اور بوگس کیسز تھے جو ٹرائل کورٹ میں چلیں یہ اتنے بوگس ہیں کہ یہ جب ہائی کورٹ میں جائیں گے ہائی کورٹ کے جج مجبور ہو جائیں گے کہ ان کی کنوکشن ختم کرنی پڑے گی آپ سننے گوڑ سے کہ ججز کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ یہ کنوکشن اوورٹرن کریں اب اس لیے آپ سب کو میں کہوں گی اور بچی دفعہ بڑی یہ خوشائن بات ہے کہ سارے پارلیمنٹیرینز ہائی کورٹ آئے اور انہوں نے سائیفر کیس کے اوپر جو پروسیڈنگز تھی پورا ہال بھار گیا تھا پارلیمنٹیرینز سے اور ہم ابھید رکھتے ہیں کہ پیر کے دن اٹھارہ تاریخ کو ایک بجے سارے پارلیمنٹیرینز چاہے پروونچل اسیمبلی کے ہوں اور چاہے نائشنل اسیمبلی کے ہوں وہ سب ہائی کورٹ ایک بجے ہائی کورٹ میں موجود ہوں گے اور سائیفر کیس کی پروسیڈنگز بڑا کلوزلی اس کو مانیٹر کریں آپ بھی کریں اور وہ بھی کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کیس کس طرح ہینڈل ہو رہا ہے اور آپ اس کی پوری طرح اس کی خبر دیں باہر آ کر آپ میڈیا کا کام ہے کہ اس کی اوپر اچھی طرح خبر دیں اور ایکسپلین کریں کہ یہ سائیفر کیس کیا تھا اور ہائی کورٹ میں کیسے ہینڈل ہو رہا ہے اچھا میڈم ایک تو یہ بتا دیجئے گا کہ سائیفر کے معاملے میں حکومت یہ موقع بھی افتیار کرتی ہے پروسیکوشن یہ کہنتی ہے کہ اس کا اپیل کا حق ہی نہیں ہے اور دوسرا مسلسل عمران خان کے کیسے جو ہیں وہ چیف جنسل اسلام آباد کی عدالت میں لگتے ہیں آپ مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ اترازات اٹھا رہی ہیں تو وہ کیوں جو ہیں وہ عمران خان کے کیسے سننے پر پر نظر آتے ہیں یا انہی کوئی پاس فکس کیا جاتے ہیں ابھی تو لگا ہے کیس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ عامر فاروق بھی اس کے اوپر انصاف کریں گے آپ ان پر اعتماد کرتی ہے دیکھیں ہم اعتماد ان کے پاس ریکارڈ سے تو کوئی بھی نہیں اعتماد کرے گا لیکن آپ کیا پتا ہے کہ اتسان کس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے اور آپ انصاف دینے پر مجبور ہو جائے امید کبھی نہیں ختم کرنی چاہیے انسان سے سینرٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ سنم جعوید کے کاغذات ناملت کی جمع ہو گئے ہیں جبکہ اگر تناسب دیکھا جائے تو صرف بمشکل دو سیٹیں پنجاب سے مل سکتی ہیں تو کیا حامد خان یا ذلوی بخاری دونوں میں سے کسی ایک کو مائنس کیا جائے گا سنم جعوید کے لیے یا پھر ایک پریکٹیش لیے مجھے اس وقت کوئی ڈیٹیلز نہیں اس چیز کی پتا اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ امران خان کو رہا کروانے کے لیے اور رہا تب ہوں گے جب ہائی پورٹ ان کو رلیف دے گا اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کیس کی تفصیلات یہ بڑی اہم تفصیلات ہیں سائپر کیس کی آپ یہ سوچیں کہ یہ دس دس سال کی قید شاہ محمود اور امران خان کو اس لیے ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا جج نے ایک کاغذ کا ٹکڑا تم نے گما دیا ہے اب پھر سے سن لیں ایک کاغذ کا ٹکڑا گمایا گیا ہے ایک دفعہ کسی نے نہیں پوچھا جو سپریم کورٹ کے اندر سائپر کا بھیجا گیا تھا جب سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سائپر کا جو کاغذ ہے وہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے پاس پڑھا ہے اب پہلے تو اس کو کھولنا چاہیے اب دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں ہمارے کورٹ تو نہیں بلا رہے ان کو ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی نہیں بات کرتے کہ ہمارے ساتھ ایک کسپریسی ہوئی ہے لیکن اس وقت جو ہیومن رائٹس ایشوز پاکستان میں آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے نظام پہ بیٹھے ہمیں زیادہ قابل تعریف ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کی احتجاج کے اوپر انہوں نے ڈانل لو کو جو ان کی فارن افیرز کمیٹی ہے اس نے کانگریس کی فارن افیرز کمیٹی نے ڈانل لو کو ہیئرنگ کے اوپر بلا لیا میرے بات سنے اب یہ دیکھیں جو آٹھ تاریخ کو ہو گیا ہے نا وہ یہ جب آٹھ تاریخ کو جو الیکشن ہونی تھا وہ ایک انقلاب تھا وہ جو ہو گیا ہے اس کے بعد یہ جو مرضی کر لیں جتی مرضی ڈاکے ڈال دیں اب صرف آپ لوگ روز ریل ٹائم میں دیکھیں گے کہ یہ ڈاکہ تو پہلے نائنٹ ناؤ فروری کو انہوں نے ڈال ہے اور کس حمد سے یہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں یہ پھرتی ہیں کہ وہ ان کا دل ہوگا کہ جتی سیٹیں میرے پاس ہیں یہ میں جلے کافی نہیں مجھے اور چوری کر کے تو وہ تو اب دن دہارے ڈاکے ڈال رہے ہیں اور جیتے وہ کو میں کہتی ہوں ساری سیٹیں لے لیں میں تو کیا لے ساروں کو ہروا دیں یہ کیوں تکلیف کر رہے ہیں بیس بیس سیٹوں کے اوپر پوری اسیمبلی کی سیٹوں میں سب کو ہروا کے گھر بیج دیں ہم سن رہے تھے بیس سیٹیں ان کو اور چاہیے ہیں میں کہہ رہی ہوں ساروں کی لے لیں تو یہی طریقہ ہے ایک ناؤ فروری ہوگا اور ایک آٹھ فروری کا ریزلٹ ہوگا یہ بتا دیں کہ خان خان سبیت اور اب سب پر ہی پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی اُنجھے حزید و خارج کوئی مقلاج ہوئی وہ مل نہیں سکتے خان سو پر آپ کا بھی کہا گیا ہے کہ علیمہ خان کو نہیں مل لے کیونکہ یہ ساری بات ہے خبرے در دیئے ہیں تو اس لئے ان نے پابندی لگتا ہے اس پر کس طرح آپ کو دیکھتی ہیں کہ یہ نوٹکیشن جاری ہوئی ہے دیکھیں آپ ساروں کو بتائیں امران خان کیا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز نے جو امران خان کی آپ کے پاس ایک سال دو سال سے ان کی اتنے پیغام ہے میرا نیچ حال کہ مجھے ان کا پیغام دینے کی ضرورت بھی پڑنی چاہیے کیونکہ ساروں کو پتا ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے اور اگر ہم اسی کو بس ان کے پیغام کھول کے دیکھ لیں تو دس دن بھی نہ ملوائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ ملنے نہیں دے رہے ہمیں ایشو یہ ہے کہ دو ہفتے کے لیے بند کیوں کیا ہے یہ خطرناک چیز ہے اگر ہم ان کو بقتن بقتن دیکھتے رہے ہیں تو ہم ان کی نظر رکھتے ہیں کہ ان کی صحت کے اوپر کیونکہ وہ بالکل ان کی صحت ٹھیک ہے تو اس سے ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے اور یہ دو دفعہ پہلے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر چکے ہیں کیسے ہمیں یقین ہم کر لیں گے یہ دوبارہ نہیں کریں گے پارٹی مختلف گروپس میں تقسیم ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اگر آپ کو بھی پتا ہو کہ اگلے کیا ہونا آپ بھی سمجھ جائیں گے اب انہوں نے پہلے تو جو بتا دی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جو آگے ہونے جا رہے میرے خیال میں ابھی بچوں کو بھی پوچھیں تو وہ بھی بتا دیں گے کہ آگے کیا ہونا ہے پارٹی مختلف گروپس میں بڑھ چکی ہے شیر افضل کے حالے سے بہت زیادہ چیزیں کانٹیوورسی کا شکار ہیں آپ کیوں نہیں سامنے آگے سب کو اکٹھا کرتی دیکھیں میری بات سنیں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے اگر آپس میں ان کا ڈسگریمنٹ تھوڑے بہت ہو جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اسے پارٹیاں بنتی ہیں آٹھ میں کو آٹھ فیبری کو کیا ہوا تھا ساروں نے نکل کے یونیفائی ہو کے قوم بن کر ایک ووٹ دے دیا اگر چار پانچ لوگ ڈسگری کر دیں اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ سارا دن ان کو کچھ کرنے کو نہیں ہے اور آپ سارا دن اس کا ایک نیوز بنا لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپس میں ڈسگریمنٹ میں اس میں کونسی بڑی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اصلی چیز یہ ہے کہ فوکس ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ امران خان کو جیل سے کیسے نکالنا ہے اس لیے ہمارا سارا فوکس اس وقت ہائی کورٹ پہ چلا گیا ہے اور سارے پارلمینٹریڈینز کا فوکس ہونا چاہیے امران خان کے ہر کیس میں سارے پارلمینٹریڈینز کو ہیئرنگ کے دن موجود